اشفاق احمد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی جب گزشتہ صدی کے آخری سال کی موسم بہار کی ایک رات تھی میری شادی ہوئے تقریباً دو سال ہو چکے تھے اور بڑا بیٹا قریب ایک برس کا ہو گیا تھا اس رات کمرے میں تین لوگ تھے میں میرا بیٹا اور اس کی والدہ تین میں سے دو لوگوں کو بخار تھا مجھے کوئی ایک سو چار درجے اور میرے بیٹے کو کوئی ایک سو ایک درجے اگرچہ میری طبیعت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی تہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف دو ہی لوگ ہیں میرا بیٹا اور اس کی والدہ بری طرح نظر انداز کیے جانے والے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا لیکن ادراک کے گھوڑے دوڑانے پر یہی حقیقت کھلی کہ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب اس کو ممتہ دید کر دی جائے تو پھر اس کو اپنی اولاد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا حتیٰ کہ اس کو اپنا شاہر بھی اور خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو اس نتیجے کے ساتھ ہی ایک نتیجہ یہ بھی نکالا اور وہ یہ کہ میرے بیٹے کے درد کا درمان اس کی والدہ کی آغوش ہے تو یقیناً میرا علاج میری ماں کی آغوش ہوگی اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا رات کے دو بج رہے تھے پر جیسے ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئیں جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں پھر کیا تھا؟ بلکل ایک سال کے بچے کی طرح آغوش میں لے لیا اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھیرپی کی کہ میں صبح تک بلکل بھلا چنگا ہو گیا پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا کہ جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا شکار ہوتا تو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا مرکزی ممتہ شفا خانے برائے توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا میڈیکل ایمرجنسی ڈیکلئر کر دی جاتی مجھے ماں جی کے ہی بستر پر لٹا دیا جاتا اور اسی کا ہی کمبل اڑا دیا جاتا کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا الغرض توجہ اور محبت کی اس ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھیرپی ہوتی اور میں بیماری کی نویت کے حساب سے ہی کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند منٹوں میں ہی روبہ صحت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا یہ سلسلہ تقریباً تین ماہ قبل تک جاری رہا وہ وست نومبر کی ایک شام تھی جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا مجھے لگا کہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں تب ہی میں نے آغوش تھیرپی کروانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کی بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا ماں جی کی اپنی حالت کافی خراب تھی پچھلے کئی روز سے پھیپڑوں کے آرزے کی وجہ سے بخار اور درد کا دور چل رہا تھا میں خود کو بھول کر ان کی تیمارداری پر لگ گیا مختلف عدویات دیں خوراک کے مختلف ٹوٹ کے آزمائے مختصر یہ کہ کوئی دو گھنٹے کی آو بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ سو گئیں میں اٹھ کر گھر چلا گیا ابھی گھر پہنچے آدھا گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا سو طرح کے واہمیں ایک پل میں آ کر گزر گئے ایک جھٹکے سے فون اٹھایا اور فوراں پوشا بھائی سب خیریت ہے نا بھائی بولا سب خیریت ہے وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی اب کیسی ہے اوہ میرے خدایا اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی تھی ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دکھ اپنے آپ بھول جاتی ہے یا اللہ ہماری ماں کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما یا اللہ جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان سب کی ماں کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جن کی ماں اس دنیا سے چل بسی ہیں ان کو جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرما اور جن کی ماں زندہ ہیں ہم سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین ثم آمین